اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے اپنی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو دوستو بات کریں گے کہ سپین امیگرنٹس کے لیے ایک اہم موقع ہے اور سپین کا مستقبل کیا ہے امیگرنٹس کے لیے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد صرف پانچ فیصد آپ ایڈوانس دیں گے تو آپ ایک گھر خرید سکتے ہیں اس پہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ سیریا کے لوگ جو ہے اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد یوکے کے بعد ایک اور ملک جو ہے وہ بریکسٹ کی طرز پہ اپنے آپ کو علیدہ کرنا چاہتا ہے یورپی یونین سے اور یہ بہت اہم ملک ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد منفرد نوکریاں آپ کو فری مخترم مالک کی سیر کروائی جائے گی اور آپ کو اس کے ساتھ تنخواہ بھی ملے گی یہ منفرد نوکریاں کس طرح سے حاصل کی جا سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں دوستو ویڈیو جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پانچ فیصد ایڈوانس والی نیوز ہے اور یوکے کے بعد ایک اور ملک جو علیدہ ہو رہا ہے یا جس نے کوشش شروع کی ہے اس پہ اور منفرد نوکریاں جو کہ فری ملکوں کی سیر ان تینوں کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے تو دوستو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جیسے آپ ڈسکرپشن کو کلک کریں گے وہاں پہ یوٹیوب چینلز اور ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے آپ کو لنک ملیں گے ان کو بھی جا کے آپ فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں سپین ایمیرنس کے لیے اہم موقع کون سا ہے اور سپین میں ایمیرنس کا مستقبل گیا ہے دوستو اس پٹی میں یہ جو پورتگال ہے سپین ہے اٹلی ہے گریس ہے اس میں واحد سپین ملک ہے جس نے ایک ٹائم مختص کیا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد آپ ریگو فارماسیون اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ دو سال کے بعد اور تین سال کے بعد ریگو سوسیال اپلائی کر سکتے ہیں اور لبرال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ مواقع آپ کو دیتے ہیں جیسے میریج کر کے آپ لیگل ہو سکتے ہیں سپین میں تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ نومڈ ویزا پہ آ سکتے ہیں مختلف سکیمیں جو ہیں وہ سپین نے لانچ کی ہیں ایمیرنس کے لیے لیکن ان تمام سکیموں پہ اگر آپ باہور جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ سوشلسٹ پارٹی جو کہ اس وقت پارٹی بھی برس اقدار میں اپس ہوئے اسی کے دور حکومت میں زیارہ ایمیگریشن اوپن ہوئی ہے اور انہی کے دور حکومت میں یہ اس طرح کی قوانی لائی گئے تاکہ زیارہ زیارہ ایمیگریشن جو ہیں وہ لیگل ہو سکیں سپین میں ہوا کیا ہے کہ ابھی ری سینٹرلی آپ نے دیکھا کہ بڑی مشکل کے ساتھ پیس ہوئے نے دوارہ اپنی ٹرم جو ہے وہ شروع کیا ہے دوارہ سے حکومت بنائی ہے لیکن ووکس اور پاپولر پارٹی جو ہے جس کو پیپے بولتے ہیں ان دونوں کی بھرپور کوشش تھی کہ پیس ہوئے حکومت نہ بنا سکے لیکن پیس ہوئے نے باقی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو ان میں کمیاں تھیں پارٹی کی تداد کی جو سیٹوں کی وہ پوری کر کے کافی کوشش کے بعد جو ہے انہوں نے دوارہ سے حکومت بنائی اور چار سال کے لیے سیلیکٹ ہوئے لیکن سٹل اس طرح کی سیچویشن ہے کہ پیپے اور ووکس کی جانب سے آئے دن کوئی انہوں کی ایسا بیان آتا ہے جو ڈریکٹلی انڈریکٹلی ایمیگرینٹس کو ہٹ کرتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پارٹیز نے مل کے اپنا منشور واضح کیا اور مل کے ہی آگے الیکشن لڑنے کا اور حکومت بنانے کا پرغرام لانچ کیا تھا وہ تو لیدہ بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکے لیکن آنے والے الیکشن میں یہ دوارہ سے مل کے تمام احتمام کریں گے اور دوبارہ سے اگر ان کی پارٹی برس کے اداراتی ہے تو یہ مل کے ہی تمام قوانین بنائیں گے اس وجہ سے کوئی بھی شک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیپے اور ووکس کا علیدہ علیدہ منشور ہے یہ دونوں پارٹیز کا منشور ایک ہی ہے یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ووکس کیونکہ الیکشن کے دوران الیکشن سے پہلے اور اب بھی مختلف بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں ایمی گیرنٹس سے اگینسٹ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ایمی گیرنٹس کے لیے پندرہ سال کا قانون لانچ کیا جائے اس کے بعد جو لوگ مسلم ممالک سے ہیں ان پر بندی لگائی جائے کہ وہ سپین کی نشنلٹی لے سکیں اس طرح کے کچھ اور قوانین ہے جس میں ایودہ کا بند ہونا انگریس و میریمہ بیتال کا بند ہونا پاروں پر مزید رسٹکشنز ہونا سب سیدھی و غیر ملکیوں کو نہ دینا ان تمام چیزوں پر آر ایڈی ووکس کی جانب سے اور پی پی کی جانب سے مختلف بیانات آ چکی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے یہ تمام وہ کام کریں گے جب وہ حکومت میں آئیں گے یہاں تک نشنلٹی کے تلقے اور باقی معاملات کے تلقے وہاں پہ بھی بہت زیادہ رسٹکشنز کی وہ بات کرتے ہیں مین بات یہ ہے وہ لوگ جن کا ٹائم نشنلٹی کا پورا ہو چکا ہے ارائیگو سوسیال کا پورا ہو چکا ہے ارائیگو لبرال کا پورا ہو چکا ہے ارائیگو فرماسیون کا پورا ہو چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں لیگل ہوں یا جلد نشنلٹی لیں تو ان کو لازمی طور پر یہ پلان کر لینا چاہیے کہ یہ جو چار سال ہیں اس کے اندر اندر وہ تمام اپنے معاملات نمٹانے کی کوشش کریں یہاں بہت بہت سارے دوست ایسے ملتے ہیں جن کو بیس بیس سال ہو چکے ہیں اور اب وہ نشنلٹی سپلائی کر رہے ہیں پندرہ سال ہو چکے ہیں تیرہ سال ہو چکے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں بس اس طرف کبھی توجہ نہیں دی لیکن اب ہم لینا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو فسیلٹی ملتی ہے دوسرے ممالک میں آکے ہم اپنا ملک چھوڑتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم دوسرے ممالک میں آتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے تو لازمی طور پہ جو ہمیں یہاں پہ فسیلٹیز اور جو ہماری ٹائم لیمٹس پوری ہوتی ہیں ان میں تمام وہ چیزیں جو آپ کو ملنا ہوتی ہے وہ بروقت لیا کریں جیسے آپ کے دس سال پورے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے لینگویج اور تمام کورسز کر لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ دیل کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کرون رول ریگولیشن کیا ہوں گے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں دوزار سات سے آٹھ سے یہاں پہ لیگل ہیں اور ان کا ٹائم جو ہے وہ آج سے پانچ پانچ چھے سال پہلے پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے لینگویج کورسز نہیں کیے اگر آپ آنے والے وقت میں نشنلٹی لینا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ جل سے جل تمام چیزیں احتمام کر کے جس میں لینگویج کورسز ہیں اپنی نشنلٹی کو لازمی طور پر اپلائی کریں کیونکہ اگر چار سال کے بعد ان پارٹیز کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ دیکھئے گا کہ دوبارہ کیا بنتا ہے پیپے کے دور حکومت میں جو ابھی زیادہ دور نہیں گزرا ان کے دور حکومت میں تین سال نارمل تھے نشنلٹی پاس ہونے میں اور اب جس طرح صرف واکس ان کے ساتھ مل چکی ہے آنے والے وقت میں مزید تف ٹائم ہو سکتا ہے ایمگینٹس کے لیے اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ تمام معاملات بار وقت جو ہے وہ نمٹانے کی کوشش کریں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ پانچ فیصد ایڈوانس پر آپ گھر کس طرح لے سکتے ہیں آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ آپ جب گھر لیتے ہیں تو اسی فیصد فنانس بینک کرتا ہے بیس فیصد جو ہے آپ نے کرنا ہوتا ہے اب ایک صوبہ ہے جو کہ اندلوسیہ ہے وہاں پہ بہت اچھی انانوسمنٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پینتی سال سے کم عمر کے جوڑے یا انڈویجوال گھر لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پندرہ فیصد تک پیے کریں گے یعنی کہ اسی فیصد بینک پندرہ فیصد گورنمنٹ صرف پانچ فیصد آپ نے پیے کرنا ہے اگر ایک لاکھ کا گھر ہے جو کہ اندلوسیہ میں ایک لاکھ کا گھر بڑا اچھا مل جاتا ہے تو وہاں پہ صرف صرف پانچ ہزار یورو آپ نے دینا ہے باقی پچنویں ہزار یورو میسے جو ہے وہ حصہ گورنمنٹ پیے کرے گی اور بینک پیے کرے گی اس طرح سے آپ گھر کے مالک بن سکتے ہیں اس کا لنک نیچے موجود ہے آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو یوکے کے بعد ایک اور ملک اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے اس لیے کچھ پارٹی نے نوسمنٹ کی ہے اس کی ایک پارٹی ہے جو کہ بہت زیادہ رائٹ ونگ سمجھا جاتا ہے اس پارٹی کو تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں اور یہ ملک ہے جرمنی جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جرمنی نے ہی یورپی یونین کو بنانے میں اہم کردار دا کیا اس کے بعد شنجن ممالک بننے میں اہم کردار دا کیا یہ ایک پارٹی ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ میں ہے کہ ان کو لازمی طور پر یورپی یونین چھوڑ دینا چاہیے اگر جرمنی کی وہ آنے والے وقت میں ترقی چاہتے ہیں تو اس پہ کافی زیادہ احتجاج بھی ہویا مختلف شہروں میں کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی انکام رہے گی لیکن ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کے حامی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کمپین کر دیں ہیں کچھ لوگ جو ہیں کچھ پارٹیز ہیں جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے ہم خیال ہے ان کو ساتھ ملایا جائے اس پہ کیا آنے والے وقت میں ریزلٹ نکلتا ہے یا آنے والے وقت میں مزید آپ ڈیٹس آئیں گی لیکن فیلحال انہوں نے اعلان کر دیا ہے اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں منفرد نوکریوں کی فری ملکوں کی آپ کو سیر کروائی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو تنخواہ بھی ملے گی فارضہ پر دس دن کیا اگر آپ کو ٹور کروایا جاتا ہے جو کہ ابھی انہوں نے تھائی لینڈ کا ٹور شروع کروایا ہے تو آپ کو ایک ہزار یورو ملے گا جس میں فری آپ کا رہنا آپ کی ٹکٹس تمام چیزیں اس میں آپ کو الہدہ سے پے کی جائیں گی آپ کو ہزار یورو صرف وہاں پہ سیر و تفریقہ ملے گا آپ کو پوائنٹس بتائی جائیں گے آپ نے ان پوائنٹس پہ گھومنا ہے پھرنا ہے ان کا ریویو دینا ہے کمپنی کو اگاہ کرنا ہے کیسی آپ کی سوچ ہے ان سیٹیز کے بارے میں ان کے لیے کچھ مواد کٹھا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے سیر کرنی ہے بہت منفرد اور اچھی نوکری ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نیچے جو لنک میں دے رہا ہوں لنک نمبر 3 اس پہ کلک کرنا ہے وہاں پہ تمام ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں مل جائے گی بہت انٹرسٹنگ جاب ہے اگر آپ گھومنے پھرنے کے شکین ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ جاب حاصل کریں تو نیچے جو لنک ہے اس کو کلک کر کے آپ تمام انفرمیشن وہاں پہ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملے گی نیکچ ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ ملے گی